اسلام علیکم میں دیم کا لیول اکیڈمی سی ہوں آج کیونکہ مٹرمہ رزلٹ رنانس ہوا تو مٹرمہ رزلٹ کے بارے میں کچھ میں نے ڈسکس کرنا ہے کہ کونسا سرودنٹ فیل ہوگا یا کتنے نمبروں نے لیے ہیں تو یہ کمپلیٹ آپ نے یہ 20% رول کیا ہے اور کیا آپ نے اسائیمنٹس میں کتنے نمبر آپ کو چاہیے تھے آپ نے میڈو میں کتنے نمبر فائنل میں کیا ہے تو یہ مکمل ریٹیل ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے آپ کو رول وغیرہ بھی بتایا جائے گا اور کہ منیمم ہم کتنے مارکس آپ لیں گے تو آپ پارکس جو ہیں وہ ڈکلیئر ہو جائیں گے تو یہ ساری باتیں ہم یہاں پر آپ ڈسکس کریں گے تو کمپلیٹ آپ ویڈیو کو آج کریں گے تو آپ کو مکمل پتہ چل جائے گا تو اگر نمبر کم بھی آئے تو آپ کو فائنل میں زیادہ میند کرنی پڑے گی تو چلنج جانے سے پہلے ٹاپس پہ جو بھی میری چینل پر نئے ہیں فرسٹ ہیں بات کر رہے ہیں تو وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو فائنل ٹرم کے پیپرز وغیرہ جو ہیں ان کے مطلقہ جو بھی ہے سٹیئر یا پروگرامنگ کے ٹائپ جو ہیں وہ آپ کو انشاءالہ مل سکے تو چلنج جی ڈسکس کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے تو یہ کچھ سٹوڈنٹ کا رزلٹ جو شیئر ہوا ہے واتس ایپ پہ وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں یہ میٹرم کا جہاں پہ یہ فائل ٹوانٹی ون جو ہے وہ اس کا رزلٹ ہے جو یہاں بھی ایس ٹی ایٹی جو ہے فور زیرو فور رگریشن اور کوریلیشن فورٹی اس کے ٹوٹل مارکس تھے تو فورٹی میں اسے آپ نے جو گین کی ہیں ٹوانٹی نائن پوائنٹ زیرو ٹوانٹی نائن یعنی سیونٹی تری پرسنٹ بنتے ہیں یعنی جو میٹرم کا رزلٹ ہوتا ہے اس میں یہ فائل اور پاس والا کوئی ایس ایشو نہیں ہوتا جو آپ جتنے مارکس لیتے ہیں جس جتنے جتنے نمبر کا پیپر ہوا تھا اس حساب سے آپ کو ٹوٹل یہاں پہ ٹوٹل لکھے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹوٹل مارکس لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمیں ٹوٹل مارکس دکھوائے گئے ہیں اور یہ جو ہے آپ نے گین کر لی ہیں اور ان کی پرسنٹیج کتنی بنتی ٹوٹل کے ساتھ سے یہاں پہ دی ہوئی ہے تو یہ تین چیزیں یہاں پہ ہیں دیکھیں سٹی اے فور زیرو جو ہے سکس فور وان جو ہے سٹیٹیکل پہ یہ پریکٹیکل پیپر ہوتا ہے یہ والا جو اس کی پریکٹس اچھی کرے گا وہ اگر وہ کر جائے گا وہاں پہ سالو کر کے لگا دے گا تو اچھے مارکس کرے گا گین کرے گا اگر نہیں کرے گا تو بالکل جیسے یہ میت لیب والا ہے سبجیکٹ دیکھیں یہاں پہ ٹوانٹی مارکس کا تھا تو یہ وہاں پہ پر پروگرم لکھنے مشکل ہوتے ہیں تو اس لیے پہلے تیاری کر کے جو کرنا آتا ہو تو یہ پندہ بیس میٹ میں پیپر ہو جاتا ہے نہ آتا ہو تو پھر پرولم بنتی ہے تو یہ اس میں دیکھیں سکس مارکس بنے فائی پوائنٹ ٹوانٹی میں سے فائی پوائنٹ سیون جو ہے فائیو لیں ہیں سکس بنے راؤنڈ کر کے ٹوانٹی نائی پرسنٹ بنتے تو یہ پرسنٹیج آپ کی آگے لکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ ٹوٹر مارکس آپ کے یہاں پہ گین آپ نے جو کی ہیں اور یہاں پہ ان کی پرسنٹیج ہے تو اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کسی کا ریزلٹ جو ہے تو اس طرح کا ریزلٹ ہے دو تین سٹوڈنٹ کا میں ریزلٹ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں تو نیکس ہم دیکھ لیتے ہیں سٹوڈنٹ کا ریزلٹ یہاں پہ دیکھیں جی انہوں نے جو ہے ان کا میٹرم کا ریزلٹ جو ہے میت میں سے کتنے فورٹی نائن پرسنٹ تھا تھرٹی وان پرسنٹ ہے ففٹی فور ٹوانٹی جو ہے نائنٹین ہے تھرٹی وان ہے ٹوانٹی نائن ہے تو اس کے بعد نیکسٹ اور ایک سٹوڈنٹ کا ریزلٹ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ٹوانٹی ٹو ہے ٹوانٹی سکس ہے ٹوانٹی ٹو تھرٹی فور تھرٹین ایٹین پرسنٹ ہے تھرٹی میں سے فور مارکسہ ہیں یہ سارے گین کیے ہوئے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آگے کسی سٹوڈنٹ کے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جن کے کتنے سبجیکٹ تھے وان ٹو تری فور فائف سکس سیمن انہیں سبجیکٹ لیا تھے فورٹی وان فورٹی ٹو فورٹی سکس فورٹی فونٹی سکس فورٹی اب ہم تھوڑا سا یہ تین چار سٹوڈنٹ کا رجل دیکھنے کے بعد ہم رول ڈسکس کرتے ہیں یہ یہاں پہ ویڈیو نے ٹوانٹی پرسنٹ رول دیا پاسنگ فور اگزیم there is a requirement فور پاسنگ کے سبجیکٹ that one student should be consistence in his studies throughout the یعنی consistence تسلسل ہونا چاہیے assignments ویڈا بھی کار رہا ہو mid میں بھی تھوڑا پرسنٹیج ہونی چاہیے final میں بھی میں سے ہونی چاہیے اس کے اندر شامل ہونا therefore you are required to get 20% marks in the rest of item like assignments یعنی 20% آپ نے case case میں سے لینے ہیں یہ سمجھنے والی اچھی طرح سے بات ہے کہ آپ نے 20% marks لینے ہیں assignments میں سے اور meter میں سے ٹھیک ہے discussion وغیرہ جو بھی GDP assignment یہ ہوتا ہے final یہ سارا شامل کر کے یہ 50% ہوتا ہے total assignments وغیرہ اس میں شامل کر کے and the at least 20% comes account 20 final کے اندر آپ نے لینے اگر آپ نے میڈرہ final کے 20% بھی لے لیے اور final میں بھی 20% لے لیے this way you make eligible to pass a subject and then you secure marks more than 40% overall اس سے آپ کو 40% سے زیادہ marks آنے چاہیے اگر آپ 40% سے زیادہ marks لے لیتے ہیں 20% لینے 40 سے زیادہ بان جاتے overall fulfill that 20% criteria first then you will be consider as a pass then آپ 20% جو ہے یعنی جو آپ نے assignment GDP ان کے اندر total جو آپ gain کریں گے ان کو add کرنے کے بعد آپ کے جو marks بنے ہیں وہ اور جو final ہیں ان کو شامل کریں جیسے 50% assignment ہے 35% mid کے ہوتے ہیں جو آپ کی percentage overall بنے گے اس کے 35% انہیں شامل کرنے یہ اسی طرح assignment GDP 15% وہ 10% 5% 5% GDP ہے وہ سارے کٹھے ہو جائیں گے اس کے بعد final marks 50% 100% بن گئے پہار passing and a course you are required to get 20% marks over in all the items like assignment discussions mid terms ان کے 20% at least 20% in the final exam تو یہ pass کا انہوں نے criteria mention کی ہے اس کے بعد انہوں نے کچھ case بنائی لائدہ discuss کی ہیں کیسے کیسے ریسٹ marks کون سے ہیں some of all the item like assignment discussion mid term اس correct marks کہہ دیتے ہیں اور rest percentage of all the item percentage like assignment GDP ان تمام کی percentage جو و percentage تھی اس حساب سے آپ نے جو gain کی ہیں پہلا case انہیں بنایا more than 20% in every rest marks and final marks but less than 40% in the net score یعنی آپ 20% بنتے ان دونوں کو add کر لیا تو آپ کے marks بن گئے یعنی ان دونوں کو add کیا assignment جو ابھی آپ کر گلت آیا جو آپ نے gain کی 35% آپ نے اس کے نکال لینا جو بھی آپ کی percentage آئی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ان دونوں کو شامل کر لیا تو یہ 18% بنتے ہیں اور اس کے total بنتے ہیں اسی سے ریس کی percentage 50% ہے اس کے بعد آپ سے 17 marks لی ہیں یہ بھی 20% سے زیادہ ہیں 50% میں سے آپ نے لینے تھے تو اب ان دونوں کو ہم نے total کرنا ہے اس کو total کرنا ہے اور ان دونوں کو add کیا تو ہمارے net score بن لیکن یہ 40% نہیں ہے اس لئے fail ہو جائے گا یعنی آپ کے overall جو ہے 2020 تو تھے سب میں سے لیکن overall 35 نہیں بنے ان نے کہہ دیا کہ more than 20% every rest marks and final marks but less than 40% تو then بھی آپ fail ہوں گے 20 20 20 پر سب میں 20 ہیں آپ لیکن آپ کے total جو gain آپ نے کی وہ 35 نہیں بنے اس وقت سے آپ fail ہو جائیں گے case number 2 کے اندر less than 20% rest marks کے آپ کے rest marks آپ نے لیئے 20 20 percent کے medica assignments کے دونوں کے 20 percent سے کم بنے 3 لیئے 4 لیئے آپ کے بنے وصاب سے آپ نے total کے gain کی 7 اور آپ نے جا کے final term کے اندر لے لیئے 35 percent number مطلب کہ آپ نے 80 percent number لے لیئے لیکن آپ نے 80 percent چاہے number بھی لیئے final کے اندر 35 بنے آپ کے mid assignments جس 7 marks ہیں ان دونوں کو 7 اور 22 کو ملائیں تو یہ 42 بنے اب یہ rest marks جو ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ rest والے ہیں mid اور final کے یہ بھی 20 percent minimum ہونے چاہئے 42 تو بن گئے آپ کے 40 سے بعد بن گئے لیکن کیونکہ یہ 50 percent نہیں تو اس وجہ سے بھی فیل ہو جائے اس کا مطلب mid اور final کے بھی 20 percent لازمی ہو اور final کے بھی اتنے ہو آپ کے 40 سے باب بن جائیں تو then جو ہیں آپ پاس ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگلی category کی طرف ہم چلتے ہیں اس کے بعد جب ہم اگلی category کی طرف جائیں گے case number 3 less than 20 percent final final کے اندر 20 پر سکام لیکن نمبر لے لی ان دونوں کے ملاقے 37 marks تو آپ کے ملاقے لیکن جب آپ final term میں گئے تو یہ final آپ کا بالکل اچھا نہیں ہوا آپ نے 10 یا 20 15 percent نمبر اپنے لی ایک marks بنے آپ کے تو آپ کے ایک اور ان دونوں کو ایڈ کیا جائے تو یہ نیٹ سکور ہم کر لیں ایٹ اور یہ 45 percent بنے گے لیکن اب minimum marks جو pass ہونے 50 percent ہے minimum criteria وہ بتا رہے ہیں کہ کم 20 percent ضرور ہوں کسی میں سے 20 percent سے کم نہ ہوں مثلا assignment میں یا mid میں سے 20 پس کم نہ ہوں اور باقی اتنے ہونے چاہیئے کہ آپ کے 50 کے مور than 20 percent score in every discipline and fulfill the requirement of getting the net final score more than 40 سے آپ کے زیادہ ہو گئے تو یعنی 50 تقریبا marks بن جائیں آپ کے آپ دیکھیں assignments میں سے انہوں نے 15 میں سے 13 marks لے لی ہیں میٹر میں 24 marks لے لی یعنی 20 percent سے باب ہیں وہ کتنے یہ 50 سے عباوی ہیں یہ دونوں کو شامل کرنے کے بعد آپ نے جو gain کی ہیں وہ آپ کے 30 7 اور آپ final کے اندر آپ نے صرف 23 نمبر لی یعنی تقریبا 50 percent آپ کے نمبر تھے 50 سے باب لگا لیں ان ساروں کو شامل کرنے کے بعد آپ 60 marks بنیں تو then آپ پاس declare ہوئے otherwise fail mid assignments کے 20 پرسنٹ سے کم ہوئے final میں اچھے بھی لے لیں 40 نہیں بن دیں لیکن final میں آپ نے زیادہ اچھے marks لیں یہاں پہ لیکن کیونکہ آپ نے assignments اور mid میں 20 پرسنٹ نہیں بنتے تھے minimum تب بھی آپ نے fail ہو گیا اس کا مضب 20 پرسنٹ بھی ہونے چاہیے دونوں پورشن میں ایک final کا ایک اکیلا پورشن اور ایک پورشن آپ کا assignment اور mid کا یہ سارا کچھ ملا کے ان دونوں کے اندر separate الید 20 بھی ہوں اور overall آپ 40 پرسنٹ سے زیادہ بنتے ہوں یہ شرطیں پوری کرتے ہوئے تو then آپ پاس ہوں گی other way جو ہے آپ fail declare ہوں اس کا مطلب ہے کچھ سٹورن ہوتے assignment پر توجہ نہیں کرتے کچھ میڈ پر نہیں کرتے کہتے final دے دیں گے اس کا مطلب ہے کہ come assignment وغیرہ ان چیزوں پہ بھی تو جو آپ نے کرنی ہے میڈ پہ بھی توجہ کرنی ہیں تاکہ ان سب کو ملا کی جتنا آپ کا اچھا total بنے گا تو یہ میں نے calculation کر کے تیبل بھی بنائے ہو ہے کہ کیسے آپ gain کریں گے کہ یہ آپ کی سائنمیٹ سکر رہتے ہیں 90% 100% سائنمیٹ آئے تو اگر 15% نمبر جو آپ نے لینے تو 14 14 بن جائے اور اور اگر میڈ کے اندر شامل کریں یہ میں نے کچھ کم کی یہ پہ زیادہ تو انہوں نے اتنے اتنے gain کا لی یہ جو ہیں آپ نے gain کی ہوئے نمبر جو یعنی اگر 73% ہے تو 26% 26% آپ نے نمبر gain کا لی جو آپ کے total میں شامل ہونے اگر 80% آپ دونوں کے rest marks بن جائیں سارے جب calculate کریں تو یہ rest marks ہیں یہ 20% سے کم نہیں چاہیے آپ یہ دو سبجیکٹ 20% سے کم ہیں یہ 20% بنتے ہیں اب final کے اگر شامل کر کے ہمارے 40 سے above بن جائیں تو پھر بھی یہ سبجیکٹ دونوں یہ fail ہوں گے کیوں فیل ہوں گے کیونکہ ان کے آپ کے assignments اور mid کے ملاقے 20% نہیں بن رہے آپ final میں جا کے اپنے proximity نمبر لگائیں چاہے 50% بھی نمبر لے لی لیکن کیونکہ آپ یہاں پہ یہ جو نمبر ہے یہ 20% نہیں بنے چاہے آپ یہاں پہ 40% نمبر بن جائے کیونکہ آپ کی یہ condition پوری نہیں رہی rest والے marks 20% ہونے چاہیے اور اگر آپ کے rest والے marks تو 20% سے باب ہیں لیکن final میں کم آگئے وہ آپ کے 10% لی تو پھر بھی آپ فیل ہوں گے اس کا مطلب ہے کم فائنل 20% تو ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اگر یہ دونوں condition ایسے پوری ہوتی ہیں تو پھر آپ آپ پاس ہوں گے میں سارا کلکولیٹر اسائنمنٹ کا نکالی ہوتی پرسنٹیج اسائنمنٹ ہوں کی ٹوٹل پرسنٹیج نکالی کتنی بنتی جیڈی پی کی نکالی یہ سارے اسائنمنٹ جیڈی پی کوئیز ان کی پھر میں نے ٹوٹل نکالی کتنے گین کی میں نے ان کی پرسنٹیج نکالتے اسائنمنٹ کے بھی ٹوٹل جو آپ کی پرسنٹیج کل اسائنمنٹ کتنی تھی تین آئی سار نمبر کی بیس بیس کی تھی آپ نے اس میں چالی لئے تو چالیس بٹا سار آ جائیں گے تو یہ آپ ان کی ہنڈر سے مٹی بلائے کر کر ان کی پرسنٹیج نکال لیں تو اس طرح یہاں پہ آپ کے اسائیمنٹ اور قویزز کے ٹوٹل گین جو آپ نے کی ہوں گے ان کو شامل کرنے کے بعد پھر آپ کے نمبر ہوں گے جو آپ نے گین کی یہ آپ کی پرسنٹیج ہے اس طرح میں نے بیفور میٹ سے بنائیں کہ ایسے آپ کے نمبر بن جائیں گے اس کے بعد 20% کم زکم یہ شامل کریں تو اس طرح آپ کے بنیں کم زکم 20% لازمی ہونے چاہیے تو پھر آپ یہ سارے کے میٹ تک میں نے بنا لیے اور اگر 20% بھی ان کائل لیں تو یہ ان کے دیکھیں یہاں بنتے ہیں کم سے اباب بنتے فوٹی سے کام نہیں ہونے چاہیے اور 20% کا کریٹری پورا ہونا چاہیے تو پھر واپ ہوں گے دروائی جائے وہ فیل ہوں گے تو اس طرح کچھ یہ چیزیں تھیں جو ارزلل کے مطلقہ تھی یہ میں نے آپ کے ساتھ دسکس کرنا تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ملیں گے اگر کوئی پرابلم ہوتا ویڈیو کے اندر کمیٹس میں بھی پوچھ سکتی ہیں کہ کیا ایشیو ہے لیکن آپ نے یہ ذہن میں ضرور رکھنا ہے جتنے بھی زیادہ 20% تو اس کے لئے ہے جس نے میڈ اور فائنل کے اچھے نمبر لیے تو وہ 20% بھی کام زکار لے جائے گا جائے گا اور جس کے دونوں کے ملا کے 20% بن جائے اور باقی ملانے کے بعد فائنل کے اچھے تیاری کریں جتنے بھی ہو جائیں میکسیمم آپ گین کریں تو میری یہی دعا کا ساری اچھے نمبر سنگی پاس ہوں سٹوڈنٹ تو اگر کوئی پرابلم ہوتا آپ ویڈیو میں پوچھ سکتے ہیں ایک میرس